بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام میڈیر سٹوڈنٹ ہم نائنٹھ کلاس کا میتھمیٹکس اس کا چپٹر نور بان میٹرسز اینڈ ڈیٹرمننٹ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کی ایکسرسائز ون پوائنٹ فائب کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے لیکچر کا آغاز کسٹن نور فور سے کروں گا سٹیٹمنٹ میں کیا گیون ہے اے اور بی دو بیٹرسز ہیں ہمارے پاس تو ہمیں پروف کرنا ہے کہ اے انٹو اڈجائنٹ اوف اے یا اڈجائنٹ اوف اے انٹو اے برابر ہوگا ڈیٹرمننٹ اوف اے انٹو آئی کے برابر اور دوسرے پارٹ میں بی انٹو بی انورس از ایکل ٹو آئی یا بی انورس اینٹو بی یہ بھی آئی کے برابر ہوگا یہ ثابت کرنا تھا حالانکہ میرے خیال کے مطابق یہ پارٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی وہ اے کو ہی کہہ دیتا کہ فائنڈ اے انٹو اے انورس اس ایکل ٹو آئی اس ایکل ٹو اے انورس ٹھیک ہے تو آئیے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اے میٹرکس ہے میرے پاس وان ٹو فور سکس اب ڈیٹرمننٹ اوف اے کی ضرورت پڑھنی ہے تو ڈیٹرمننٹ اوف اے پہلے ہی کیلکلیٹ کر کر رکھ لیتے ہیں ڈیٹرمننٹ اوف اے اس ایکل ٹو وان ٹو فور سکس اس کو ایکسپینڈ کیا تو یہ آ گیا اس کو اس سے مڈیبائی کیا اس کو اس سے مڈیبائی کیا مائنس ٹو کے برابر تو ڈیٹرمننٹ اوف اے جو ہے اس کی ویلیو آ گئی مائنس ٹو کے برابر اب اڈجائنٹ اوف اے نکالنا ہے تو اڈجائنٹ اوف اے نکالنے کا میتھرڈ کیا تھا اڈجائنٹ اوف اے یہ جو ڈیاغنل ایلیمنٹس ہوتا ہے ہوتے ہیں ان کی پوزیشنز چینج کر دیں گے اور یہ سکینڈری ڈائیگنلز ہیں ان کی ان کے سائن چینج کر دیں گے اب ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ ہے یہ میڈل سائیڈ ہے اور یہ رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے تو پہلے ہم نکالتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ a into adjoint of a a matrix کیا ہے میرے پاس 1,2,4,6 adjoint of a کس کے برابر ہے 6,2,4,1 اب ان کو multiply کرنا ہے تو multiplication کا طریقہ یہ matrix as it is 1 into plus 2 into 4 into plus 6 into چونکہ اس کی دو روز دو column آئیں گے تو دوسرے column میں بھی اس کو as it is لکھیں 1 into plus 2 into 4 into plus 6 into اب یہ خالی جگہ پر کرنی ہے ہم نے fill in the blanks تو یہ 4 minus 6 ہے اس کی روب نہ دی تو 6 minus 4 آگیا 6 minus 4 دوسری دوسرا column ہے minus 2,1 minus 2,1 اس کی روب نہ دی minus 2,1 minus 2 and 1 minus 2,1 minus 2,1 اس کو simplify کر لیتے ہیں یہ minus 8 میں سے 6 نکالے minus 2 رہ گیا یہ اس کے ساتھ ختم finish خلاص 24 minus 24 0 کے برابر آگیا minus 8 plus 6 your answer is minus 2 تو a into adjoint of a کس کے برابر آگیا اس کے برابر ہم کہہ لیتے ہیں کہ یہ number 1 ہے number 2 جو ہے اس میں اب کیا کرنا ہے اب adjoint of a کو پہلے رکھیں گے اور a کو بعد میں adjoint of a کو پہلے رکھیں گے اور a کو بعد میں رکھیں گے adjoint of a میرے پاس ہے 6 minus 2 6 minus 2 minus 4 and 1 جبکہ a matrix ہے میرے پاس 1,2,4,6 اب جب ان کو ملٹیپلائی کروں گا تو یہ والے matrix ہے 6 into آگے minus 2 آگیا minus 2 into minus 4 into plus 1 into اب چونکہ اس کے دو کولم ہوں گے جو پہلے کولم میں لکھا ہے سیم دوسرے کولم میں بھی آئے گا تو یہ آجے گا 6 into minus 2 into minus 4 into plus 1 into اب فلن دی بلینکس کرنی ہیں تو یہ دیکھیں یہ پہلا کولم ہے اس کو رو میں کنورٹ کریں گے تو 1,4 آجے گا 1,4 1,4 اس کے بعد دوسرا کولم ہے 2,6 اس کو رو بنائیں گے تو یہ 2,6 آجے گا 2,6 2,6 اب اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں یہ آگے 6 minus 8 your answer is minus 2 12 minus 12 your answer is 0 minus 4 plus 4 your answer is 0 minus 8 plus 2 your answer is minus 2 اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ number 2 ہے remember یہ کیا تھا adjoint of a into a آئیے اب تیسرے پارٹ کے طرف چلتے ہیں determinant of a into i کو calculate کرنا ہے determinant 3 a a کو بعد میں is equal to determinant of a to سیکھنڈ پارٹ ہے اس میں بی انٹو بی انورس اور بی انورس انٹو بی دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے اور پروف کریں گے کہ انسر ریڈنٹری میکٹرکس برابر آتا ہے تو انڈورس جب نکالنا ہو تو ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو پہلے اس کا determinant نکال لیں گے اور پھر اس کا adjoint نکال لیں گے 2 minus 2 کیونکہ بی انورس کا فارمولا کیا ہے adjoint of بی over بی کا determinant یہ آگیا اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں 3 into minus 2 minus minus 1 into 2 یہ آگیا minus 6 minus minus plus 2 is equal to minus 4 a b determinant آپ نے نکال لیا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ adjoint of b نکالتے ہیں اور یہ 0 کے برابر نہیں آنا چاہئے تب ہی inverse exist کرتا ہے کیونکہ اگر matrix singular ہوگا تو inverse does not exist adjoint of b is equal to adjoint of b نکالنے کا طریقہ ان دونوں کی positions change کر دیں گے یہ minus 2 اور 3 آگیا diagonal elements کی position change کریں گے ان کا sign change کر دیں u پر آگیا plus 1 ادھر آگیا minus 2 b inverse کا formula کیا ہے adjoint of b over b b into b inverse is equal to 3 by 2 minus 1 by 2 3 by 2 minus 1 by 2 minus 3 by 4 minus minus plus 3 by 4 اور یہ تو 0 ہو گیا تو 2 into 1 by 2 یہ بھی 0 ہو گیا اور minus یہ اس کے ساتھ cancel ہو گیا یا آپ رہ سا کریں کہ 3 by 2 اس کو ایسے ہی رہنے دیں minus 2 بلکہ کٹ تو رہا یہ یہ سے کٹ جائے گا minus 1 by 2 اور یہ اس کے ساتھ کٹ گیا تو یہ آگیا 3 plus 3 by 2 اب 3 by 2 minus 1 by 2 lcm لیتے ہیں تو answer کس کے برابر آ جاتا ہے 3 minus 1 2 over 2 is equal to 1 کے برابر آ گیا یہ آگیا 1 0 0 minus 1 by 2 سے 3 by 2 نکالیں گے تو بھی answer 1 کے برابر آئے گا تو یہ دیکھیں جی b into b inverse کس کے برابر آ گیا i کے برابر آ گیا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ number 2 ہے اب b inverse کو پہلے رکھتے ہیں b کو بعد میں رکھتے ہیں now b inverse into b ہم ثابت کر دیں گے کہ اس کا بھی answer i کے برابر آتا ہے b inverse کیا تھا 1 by 2 1 by 2 minus 3 by 4 b matrix 3 minus 1 2 minus 2 اب ان کو multiply کرتے ہیں ہم یہ وعلا matrix as it is minus 1 by 4 1 by 2 minus 3 by 4 دوسرے column میں بھی ایسے لکھیں گے اب خالی جگہ پر کرنی ہے یہ 3 2 ہے column کی شکل میں اس کی رو بنائیں گے 3 2 بنے گی تو یہاں پہ آگیا 3 یہاں پہ آگیا 2 یہاں پہ آگیا 3 یہاں پہ آگیا 2 جب minus 1 minus 2 ہے column اس کی رو بنے گی minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 minus 2 simplify کریں 3 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 2 0 0 3 by 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 by 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 باقی رہ گیا ایک ارے واہ یہ تو آئی کے برابر آ گیا from one and two from one and two b into b inverse یا b inverse کو پہلے لکھ دو اور b کو بعد آنسر کس کے برابر آئے گا identity matrix کے برابر ہی آئے گا question number five میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ دونوں matrices ہیں وہ ایک دوسرے کا multiplicative inverse ہیں اب یہ ثابت کرنے کے لئے کہ یہ multiplicative inverse ہے میں اس کو اس سے multiply کروں گا اور پروف کروں گا answer identity element آتا ہے اور پھر اس کو پہلے رکھے اس کو بعد میں تو ثابت کر دوں گا کہ answer identity element آتا ہے یہ پہلا پارٹ ہے اس کا دوسرا پارٹ بالکل exactly ایسا ہی ہے میں suppose کر لیتا ہوں اس کا نام a ہے three five four seven اور اس کا نام بھی ہے seven minus five minus four and three in order to prove that in order to prove both are multiplicative inverse of each other multiplicative inverse of each other we shall show we shall show we shall show ہم ثابت کر دیں گے کہ a سے لے کر a کو b سے multiply کیا جائے یا b کو a سے multiply کیا جائے تو answer i کے برابر آتا ہے تو آئیے dear students پہلے ہم a b کو calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ matrix a لکھا یہ b لکھتیا میں نے اب multiplication تو آپ کو آتی ہے اس کو تو as it is لکھیں گے plus five into one پھر four into seven into چونکہ دو column ہیں اس کے تو ادھر بھی دو column آئیں گے دوبارہ لکھیں جو پہلے column میں لکھا ہے three one five اس کے بعد four seven seven fill in the blanks یہ دیکھیں یہ پہلا column ہے seven minus four اس کی رو بنائیں گے تو seven minus four بنیں گے seven minus four seven minus four اور اس کا دوسرا column جو ہے وہ minus five three ہے اس کی رو minus five three بنے گی minus five three minus five three minus five three ٹھیک ہو گے جی اب اس کو ذرا simplify تو کریں یہ آگیا 21 minus 20 یہ آگیا 15 minus 15 یہ آگیا 28 minus 28 یہ آگیا minus 20 plus 21 dear student after simplification you will get 20 21 میں سے 20 کے باقی رہ گے ایک 15 15 کے ساتھ ختم finish خلاس 28 28 cancels ہو گیا 20 20 سے 1 یہ 20 میں سے 21 نکال لے تو جواب آگیا 1 اور A B کس کے برابر آگیا I کے برابر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بات ہو گی ٹھیک اس کو کہہ رہتے ہیں number 1 اب B کو پہلے رکھتے ہیں اور A کو بعد نہ رکھتے ہیں اگر پھر جواب آئی کے برابر آگیا تو پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے multiplicative inverse ہوں گے B ہے آپ کے پاس 7 minus 5 minus 4 3 A کی value کیا ہے آپ کے پاس 3 5 4 7 multiply کریں گے اس کو تو طریقہ کار یہ matrix تو 7 into minus 5 into minus اس کے بعد minus 4 into plus 3 into fill in the blanks یہ 3 4 ہے 3 4 column ہے اس کا رو بنائیں گے تو 3 4 بنے گا تو یہاں پہ 3 یہاں پہ 4 یہاں پہ 3 یہاں پہ 4 اور دوسرا column کیا ہے 5 7 اس کی رو بنے گی 5 7 تو ادھر 5 ادھر 7 ادھر 5 ادھر 7 simplify کیا یہ آگیا 21 minus 20 35 minus 35 minus 12 plus 12 minus 20 plus 21 اور اوہ 21 میں سے 20 کے باقی رہ گیا ایک 35 میں سے 35 کے باقی رہ گیا 0 20 کے ساتھ cancel 0 21 میں سے 20 کے باقی رہ گیا ایک اور یہ بھی کس کے برابر آگیا آئی کے برابر تو بی اے بھی کس کے برابر آگیا آئی کے برابر آگیا تو therefore ab is equal to ba is equal to i therefore both given matrices therefore therefore کی نشانی یہ ہے ایک ڈاٹ اوپر دو نیچے therefore given two matrices 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 are multiplicative inverse multiplicative inverse of each other یہی تو آپ نے proof کرنا تھا right اس کا سیکنڈ پارٹ ہے ایک میٹ ٹک سٹیج یہ دیا گیا ہے ایک یہ دیا گیا ہے آپ اسی طریقے سے اس کا نام رکھیں گے اے اس کا نام رکھیں گے بی اور پہلے اے کو بی سے ملٹیپلائی کریں گے پھر بی کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے اگر دونوں ایس یو ہم دن دی فرس پارٹ اف تیس قیشن دیر فور یہ ذرا آپ خود کوشش کیجئے گا اور کمینٹس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ قیشن آپ سے حال ہوا یا نہیں قیشن نمبر سکس جو ہے جس میں اے بی اور ڈی دیے گئے ہیں پروف کرنا ہے کہ دونوں پارٹ اے کی طرح کے ہیں ٹھیک ہے پہلے پارٹ کو میں کرتا ہوں اس کو گھر سے دیکھ گا اور سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ آپ نے خود ٹرائی کرنا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم نے چکے اے بی انورس نکال 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 پہلے ہم اے بی نکال نکال کوشش کرتے ہیں a into b a b کی طرح آئے گا 4 0 minus 1 and 2 minus 4 minus 2 1 and minus 1 دونوں کو multiply کرنے کا طریقہ یہ والا تو exit آئے گا matrix minus 1 2 جو پہلے کولم میں لکھا ہے وہ ہی دوسرے میں لکھتے ہیں اب ہم نے fill in the blanks یہ minus 4 1 ہے اس کو رو میں بنائیں گے تو minus 4 1 ایسے آئے گا تو یہاں پہ آجے گا minus 4 1 minus 4 1 اس کے بعد دوسرا kolum کیا ہے minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 کی رو بنائیں گے تو minus 2 minus 1 بنائیں گے minus 2 minus 1 minus 2 minus 1 a b میرے پاس آگیا minus 16 13 یہ آگیا minus 8 minus minus plus 4 اور 2 6 آگیا یہ plus 2 اور minus 2 آنسر سے فرقہ برابر آگیا اب ہم a b کا inverse نکال نا چاہتے ہیں تو a b کا inverse برابر ہوگا adjoint of a b over determinant of a b تو اب ہم determinant of a b calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے یہ آگیا minus 16 minus 8 6 اور 0 ان دونوں کو multiply کر دیں آپس میں minus 8 into 6 تو یہ آگیا 0 plus 48 آنسر ہمارا نکلا ہے 48 which is not equal to 0 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو a b کا inverse ہے وہ exist کرے گا adjoint of a b یہ کس کے برابر ہوگا اس کے لیے آپ کو ان کی positions change کرنی پڑے گی 0 minus 16 اور ان کے sign change کرنے پڑیں گے آپ کو یہ plus minus 8 ہے plus 8 ہوگا اور یہ minus 6 6 a b inverse will be equal to adjoint of a b over a b ka determinant a adjoint of a b آپ کے پاس 0 8 minus 6 minus 16 divided by a b نکال آپ نے 48 ہر element کو 48 پر divide کرنے 0 over 48 8 over 48 minus 6 over 48 minus 16 over 48 and after simplification you will get 0 8 6 کر تالی minus 1 by 6 16 دینار تالی یہ میرے پاس a b کا inverse نکلایا اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ number 1 ہے اب مجھے b inverse نکال نا ہے b inverse is to be find it b magnitude b magnitude نکل گیا مو سے b determinant کس کے برابر آئے گا minus 4 minus 2 1 minus 1 اس کو اس سے multiply کر دیں minus اس کو اس کے ساتھ multiply کر دیں تو یہ آگیا 4 4 minus 1 into 4 minus 2 into plus 1 یہ برابر آگیا plus 4 plus 2 your answer is 6 not equal to 0 اس کا مطلب ہے کہ b inverse exist کرے گا اب adjoint of a b کس کے برابر آئے گا sorry adjoint of b adjoint of b نکالنے کے لیے ان کی positions change کر دیں گے minus 1 minus 4 اور ان کا sign change کر دیں گے یہ plus 2 بنے گا یہ minus 1 بنے b inverse is equal to adjoint of b over b determinant minus 1 2 minus 1 minus 4 کو divide کر دیا میں 6 کے اوپر تو answer آیا minus 1 by 6 6 کے ساتھ divide کریں 1 by 3 minus 1 by 6 minus 2 by 3 یہ میرے پاس نکل آیا b inverse اب مجھے a inverse نکالنا ہے پھر میں دونوں کو multiply کر اور proof کروں گا کہ answer 1 کے برابر آتا ہے تو آئیے اب ہم a inverse نکالنے کی کوشش کرتے ہیں a inverse is to be find out a کا determinant کس کے برابر آئے گا 4 0 minus 1 and 2 4 0 minus 1 1 and 2 8 minus اس کو multiply کیا 0 کے برابر آگیا 8 adjoint of a in دونوں کی positions change کر دو اور ان کا sign change کر برابر a inverse کس کے برابر آگیا adjoint of a over a determinant 2 0 1 4 4 کو divide کر دیا میں 8 کے ساتھ تو 2 by 8 answer آگیا 1 by 4 0 by 8 0 1 by 8 4 کو 8 پر divide کیا 1 by 2 یہ نکل آیا میرے پاس a inverse اب ہم b inverse اور a inverse نکالتے ہیں اب b inverse inverse یہ b inverse کی value put کی یہ inverse value put کی اب یہ والا تو as it is آگیا اب fill in the blanks کرنی ہے یہ پہلی row ہے پہلا column ہے اس کو پہلی row میں convert کرنے 1 by 4 1 by 8 1 by 4 1 by 8 اب دوسرا column کیا ہے آپ کا 0 1 by 2 اس کی row بنائیں گے تو 0 1 by 2 بنائے گے یہ 0 آجے گا 1 2 0 آجے 1 2 اب آپ اس کو simplify کر لیں minus 1 over 24 plus 1 over 24 answer کس کے برابر آگیا 0 کے برابر یہ 0 1 by 3 plus minus 1 over 24 minus 2 over 24 minus 1 over 24 minus 2 over 24 تو minus 3 over 24 آگیا minus 1 by 8 minus 1 by 8 minus 1 by 8 b inverse a inverse katar gya b a b inverse minus 1 by 8 اس کے بعد یہ 0 ہو گیا یہ 2 2 سے cancel ہو گیا تو آگیا minus 1 by 3 یہ جو ہے یہ تھوڑی mistake ہے اس کو اکسا cancel کریں گے تو یہ 6 نہیں آئے گا بلکہ یہاں پہ 8 آئے گا تو اس کا نام رکھتے ہیں آپ number 2 from 1 and 2 from 1 and 2 a b کا inverse کس کے برابر نکلایا b inverse a inverse اس کا second part جو ہے وہ آپ خود try کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کا lecture ختم ban ڈیوی